اور ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں دیکھیں جسمانی ایکسرسائز تو ضروری ہے ہی لیکن اگر دماغی ایکسرسائز نہ ہونا تو جسمانی ایکسرسائز کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ آج کل کتنی پرابلم ہوتی ہے جس طرح کہ ہم خوراکے کھا رہے ہیں ہمیں چیزیں یاد کرنے میں پرابلم ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں جب روزانہ آپ کے سامنے یہ آتے ہیں خواتین حضرات اور یہ سارے کے سارے ہمیں آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھ کے سنانے ہوتے ہیں تو یہ ایک سمجھ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ہمیں پہلے تیاری کنی پڑھتی ہے اور میں اور شفاہد یہ سوچیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری دماغی کپیسٹی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ ہم منٹوں کے اندر ایک سو نینانوے سفوں کو ایک سو نینانوے سیکنڈ گھڑپ کر کے پی جائیں اور پھر آپ کے سامنے سب چیزیں پیش کر دیں تو اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آپ کی ملاقات کرنا ہے ایک ایسی شخصیت سے جو کہ مائن مائپنگ میں سینئر لائسنس انسٹرکٹر نے دنیا بھر میں چار ہیں اور پاکستان کی صرف ایک واحد ہے آج ہمار ساتھ سنیا عالم اسلام علیکم سنیا ویلکم تو دی شو کسی ہاں ایم گوڑ اچھا سنیا کیوں کہ ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ اردو میں بات کی جائے تاکہ بہت ساری خواتین جو میں گھروں بیٹھ کے دیکھنے ان سب کو سمجھ آسکے کیونکہ خواتین بیٹھ سے چیزیں گھر میں جا کے بھول جاتے ہیں خواتین نے بھی چیزیں یاد کرانی ہوتی بچے کو بھی سکھانا ہے نا ویلکم کیا کرے اور بندوں کو یاد رکھنی پڑتی ہیں ہمارے تو آج تک موزے برابر نہیں ملے ہمارے تو آج تک ہمیں موزے نہیں ملے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے خیر انیوے اچھا کس طریقے سے بوسٹ کر سکتے ہیں اپنی یاداش کو اپنی میموری کو پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے جو ہم نے جو لانچ کیا پاکستان میں اس کو کہتے ہیں سوپر لرنگ سسٹم اچھا اور انسان یہ سیکھ جائے کہ وہ سیکھتا کیسے ہے تو کوئی بھی چیز سیکھنا آسان ہو جاتی ہے لرنگ پروسس اگر آپ کو سمجھ آجے تو لرنگ آسان ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ پتا چلے آپ کا دماغ سیکھتا کیسے ہے then everything becomes easy ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دماغ کا استعمال کیسے کرنا ہے تو ہم سٹرگل کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک process ہوتا ہے سٹرگلن کا تو جیسے یاداش کے آپ نے بات کی تو یاداش اگر آپ جان جائیں مدیا اور شپاات کے اتنا آسان process ہے اتنا آسان process ہے جس کو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے بولا موزے نہیں ملتے تو ہم جو چابیاں یہ سب موزے نہیں چابیاں چارجر آج تک نہیں ہے چارجر لگا رہ گیا اس کی کی کبھیل گمگی یہ ہوتا ہے یہ تو دنیا کی بہت بہت بات ہے یہ چیزے یاد رکھنا اور ہم جس memory کی بھائی کیم کارڈیشن تو بچری اندر بھولای تھی یہ تو چھوٹی چیز ہے ہم جس لیول پہ memory کو enhance کرنی کے بات کریں memory program is one of our seven courses تو ہم بات کریں unlimited amount of data اپنی memory میں store کر سکنا کیسے اور in fact memory کے competitions بھی ہوتے ہیں تو بات جو super learning کے میں کر رہی تھی تو seven courses ہیں seven courses کرنے سے آپ super learner بن جاتے ہیں super learner یہ نہیں میں دو سو سفوں کی کتاب کی کتاب مجھے word to word یاد ہو سکتی اچھا word to word اس پہ بھی میں آتی ہوں تو super learning کا basically point یہ ہے کہ کیسے کم ٹائم میں تیزی سے آپ سیکھ سکتے ہیں کم ٹائم میں یہ بچوں پہ بھی اپنی پلائے ہو سکتا ہے نا this is for students and professionals ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ جیسے پرانا زمانہ تھا جس میں لوگ 50s and 60s کی عمر میں جا کر مہنت مزدوری کر کے کامیاب ہوتے تھے اور امیر ہوتے تھے ٹھیک ہے اب وہ زمانہ ہے جب لوگ جس کو ہم information age کہتے ہیں 10 سال کی عمر سے لے کر 20 سے 25 سال کی عمر میں آپ سکتے ہیں Billionaires ہیں Billionaires ہیں کیسے دماغ کا استعمال ہو رہا ہے تو مہنت کم ہو گئی ہے مزدوری کم ہو گئی ہے دماغ کا استعمال کر کے آپ وہ دنیا بھر میں تو لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی کر رہا ہے ایسا بہت 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 دماغ کا استعمال اس لیول پہ ہو ہی نہیں رہا کی ویسے Billionaires اور امیر اور ایکسٹریمی انٹیلیجن لوگ پاکستان میں بھی نکلے ہیں صحیح تو that is why we launched this Dr. Mohamed Alam جن کا یہ project ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی اتنے ذہین ہو سکتے ہیں جیسے مارے عرفہ کریں تھے اور ہمارے بہت 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 لیکن چنیدہ چنیدہ سے تو میں یہاں ڈیمو کیلئے اس لیے لے کر آئی ہوں کہ یہ کتاب ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکس پوک ٹھیک ہے اور ہم یہ سٹورنٹ کو پکڑا دیتے ہیں اور اس طرح کی ایک نہیں کہیں پکڑاتے ہیں اور جب سے سکول میں شروع ہوتے ہیں تب سے لے کر ادرت لائف تک ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں رائی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں انفرمیشن اب یہ انفرمیشن بچہ کیسے مینج کرے کیسے اپنے دماغ میں لے کر جائے اپنی میموری میں سٹور کرے نکالے وہاں سے وہ ریکال کر سکے اور اس کو یوٹلائز کر سکے اچھے ویسی یہ بات شفاق کبھی ہے سبو ہے کہ ایک سوال رٹا مار کے گئے لیکن جب پیپر میں وہ سوال آتا ہے تو بھول جاتے ہیں اگزیکلی مدی ہمیں یہی بات چوچھ رہا تھا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم گلوبالی ایک پرٹیکلر سکل سٹ مانتا ہے کہ آپ ایک چیز کو میموریز کریں اور پھر آٹھ ڈز دھنٹوں کے وقفے کے بعد اس کو ریکال کریں اور پورا چھاپ دیں رٹا مار میڈا پار ہمارے تو سوپر لنگ کے خلاف ہے رٹا مارنا اور خلاف اس لیے کیونکہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیسے دماغ میں انفرمیشن سٹور کرنی ہے دنی بکم سو ایزی کہ رٹا کی ضرورت نہیں پڑتی اور رٹا بھی بچے کو یا سٹورن کو کیوں مرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کو بتائے نہیں جاتا ہے جی سنیا آپ کہہ رہی تھی کہ انفرمیشن مینجمنٹ جو ہے ہماری وہ چونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ انفرمیشن جو اس کتاب میں ہے یہ ایک صفحے میں کیسے مرتب کی جا سکتی یہ تھوڑا ہمیں اس کا دیمو دیجئے گا بتائیے گا اس کا دیمو دیجئے گا یہ سٹورن کا ہے ہمیں ایک ٹرک دیکھ سکتے ہیں جس کو سپلائے لکھا ہے ایک طرف کنڈیشنز آرہی ہیں سبز کلر کی سید سوڑی یہ نوٹس کلر کی سوڑی یہ ایک پیج رپیسین پیجز کلر کی اگر اس طرح کی آپ بنا لیں دس پندرہ تو یہ پوری بوک اس نوٹس میں آجاتی ہے پھر ان کو آپ ریویو کریں اور جا کر ایکزام دیں مائپنگ اور انفرمیشن مانیجمنٹ اور مانیزیشن فور ستونس اور پروفیشنل تو اس طرح کا انلیمیٹڈ دیتا آپ بڑے رامجی سے مانیش کر سکتے ہیں اور ہمارا جو دماغ میں یاداشت کا سسٹم ہے جو ہمارا میکال سسٹم ہے وہ بھی کمو بش ایسا ہی ہوتا ہے بلکل یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں this is how یہ برامجی مجھے اگر پکڑا دیں گی تو میں یہ ہمارے کیامرمن صاحب کو دکھا سکتی ہوں اور پھر اگر ہمارے کیامرمن صاحب اس کو زوم کر لیں کہ اگزاکٹل میں نے ہاتھ میں اور پھر آپ اس کو بلکل دیفائن کریں and then this is basically اگر آپ سٹورنٹ کو یہ دیتے ہیں اور بولتے ہیں اس کو کر کے لاؤ دماغ میں ڈال کے لے کر آؤ تو how can you possibly expect کہ یہ سٹورنٹ کر کے لے کر آئے گا صحیح اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے اچھا ایکسرسائز ہم کیسے کر سکتے ہیں دماغ کے ایکسرسائز 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 اچھا میموری کی بات ہو رہی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ عمر کے ساتھ یاداش خراب ہو جاتی ہے بات بیسیکلی اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اگر آپ جس طرح باڈی کو فٹ رکھنے کے لئے ایکسرسائز اچھا اگر آپ یہ روز صبح کریں جی دن میں کئی دفعہ اس طرح کی بہت ساری ایکسرسائز ہے اور جو So the right hemisphere and left hemisphere. Urdu. جو right side کا دماغ ہے وہ left کو control کرتا ہے. Body کو. اور جو left side of the brain ہے وہ Right side. Right side کو control کرتا ہے. تو ان exercises کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو left, right and left کو coordinate کر رہے ہوتا ہے اس سے ہمارا دماغ جو ہے sharp ہوتا ہے Focus ہوتا ہے. Memory enhanced ہوتا ہے. Reading capability بھرتا ہے and all of those things. So super learning کے لیے ایسی exercises ہم اپنی ہیں. اچھا. ایک اور چیز. بچپن میں خیر میرے ساتھ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا لیکن پہلے زمانے میں آج تو بہت مارتے ہیں پہلے کان زیادہ کھینجتے تھے خیر مارتے بھی تھے تو سٹوڈن کی بلائی کے لئے ہوتا تھا تو کان کھینجنے سے آپ کو پتہ سائنس کیا کہتی ہے کہ جب آپ بچے کے کان کھینجتے ہیں تو آپ بچے کے دماغ کو تیز کر رہے ہوتے ہیں آپ بچے کی ممیری کو تیز کر رہتے ہیں کیونکہ یہ کان کھینجنا دماغی ایکسرسائز بھی کہلایا جا سکتا ہے میں سمجھ سکتا میں سمجھ سکتا لیکن اگر کانوالی ریسرچ لیکن اگر بچے کو آپ مار رہے پڑھانے کے لئے تو اس کے باڈی کو مار کے آپ دماغ کو کسی تیز کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے کا کان سابت سے کھینجتے تھے لیکن یہ آپ کی برین کیک سائز کے لئے کانوں کی ہے آپ خود یہ کریں تو وہ ہے یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آگا دے ابھی سے آگے کو مانا شک کریں definitely I say ear exercises ہیں جو دماغ کو تیز کرتے ہیں چلیں thank you so much میں ایک اور announcement بس یہاں پہ کر دوں جو میں نے mind mapping کا ڈیمو دیا تھا اس کا purpose یہ تھا کہ ہماری mind mapping کی workshop ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں awareness پہلے کہ ایسی technologies ہم لوگ پاکستان میں لے کر آئے ہیں پہلی دفع کہ پاکستان بدلے تو 27 April کو workshop ہے mind mapping انشاءاللہ اور جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں www.ihmd.co and I'm inviting everybody to register online تاکہ آپ لوگ بھی یہ تکنالوجی سیکھیں اور سپر لرنر بن سکے Thank you so much اور ہمیں باقی ضرورت بھی ہے کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں آپ کے لئے لانی ہوتی ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم زیادہ ساری چیزیں یاد بھی کلیں Thank you so much Sania Alam ہمارے ساتھی